نمسکار جہن کچھ ٹائم سے بیمار چل رہے تھے اور میں انہیں دیکھنے جانی پایا تو کل میں نے ان کو فون کیا اور ان سے بولا کہ سر آپ سے ملنے کی اچھا ہے اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اگر آپ ودیالے میں ہوں تو قرپیا مجھے اندرامیٹ دے رہی ہے انہوں نے کہا بلکل آئیے اب میں گیا ان سے ملنے تو جو ودیالے ہے وہ ایک نیا بھون ہے اور گاؤں کے بیچ میں منا ہوا ہے جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو ایک دو منجلہ بلڈنگ وہاں پر تیار تھی اگرام نئی بلڈنگ تھی شاید ایک یا دو سال اس بلڈنگ کو بنے ہوئے ہوئے ہیں مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگا میں پرچادے سے ملا ان سے بات کری اور ان سے پوچھا کہ سر کیسا چل رہا ہے ودیالے تو آپ کا بہت اچھا ہے تو بڑے خوش ہوئے میں اور وہ بولے مجھ سے کہ چلیے میں آپ کو اپنا ودیالے دکھا پر میں ان کے ساتھ ودیالے کے ناؤں پر چل لیا عالی شان ودیالے بڑے بڑے کمرے بہت ہی اچھا فرنیچر ہر کمرے میں ایک سمارٹ ٹی وی خوب بڑے بڑے بڑی بڑی کھلکیاں پنکھیں سب کچھ پھر انہوں نے مجھے ایک لاب دکھائی جو تھی ہارڈ ویئر لاب جس میں بچوں کو بیسک سکلز سکھائی جاتی ہیں ہمیں الیکٹرونی اپلائنسز کو سدھارنے کی اٹر ٹنکرنگ لاب سمارٹ ای بی ای روم اوڈیو ویڈیوال روم کمپیٹر لاب سب کچھ تھا اور سب کچھ بہت ہی بڑیا تھا میں نے کہا سر اور یہ ساری فیشلیٹیز اچھے سے اچھے پرائیویٹ سکول کے پاس بھی نہیں ہیں میں نے کہا سر ہاں یہ باگ تو آپ کی صحیح ہے میں نے کہا سر بچے کتنے ہیں میں نے کہا سر کچھ این سو میں نے کہا سر بیلڈنگ تو آپ کی بہت بڑی ہے اور اس میں کم سے کم پانزہ سو سے دو ہزار بچے آ سکتے ہیں میں نے کہا سر کوئی پڑھنے نہیں آتا میں نے کہا کیوں تو آپ سمجھ جائیں گے پھر ہم نے پانی منایا پینے کے لیے 20 منٹ تک کوئی نہیں آ رہا کیونکہ جو آدمی پانی دینے کے لیے نک کیا گیا تھا وہ کچھ اور کام کر رہا تھا تو اب آپ سمجھیں ایسی تحانی ہیں ٹیچرز ہیں 20-22 ٹیچرز ہیں لیکن فرصت نہیں ہے کہ پڑھا پائیں اتنے کام ہم کو دے رکھے ہیں کہ پڑھانا تو ہمارے لیے سکھے رکھے ہیں چنا جنگڑنا کوئی بھی جانکاری کوئی بھی سرکار کی یوجنا یہ سب ہمارا کام ہے اس سے فری ہو جائیں تو ہم پڑھاتے ہیں بچے کیوں آئیں گے کس لیے ہوں میں میں نے بنیمال سوچا کہ اتنا پیسہ اتنا انفرسٹرکچر اتنا مین پاور برباد کر رہے ہیں کس کے پیسے سے آپ کے اور میرے پیسے سے مجھے کل لگا اور میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ سر اگر یہ انفرسٹرکچر ہمارے پاس ہوتا یا آپ اس انفرسٹرکچر کے ساتھ اچھی طرح سکول چلا پاتے تو ہندوستان کے سارے پرائیویٹ سکولز میں تعلق ساتے ہیں آپ کو پتا ہے اس بات میں جانتا ہوں کیونکہ وہ ایک سنسیر تیچر تھے یا ہیں تو اس بات کا دکھ ہے ان کو بہت سارے لوگوں اس بات کا دکھ ہی نہیں مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے کہ سرکار کا پیسہ کیسے برماد ہو رہا ہے اگر سرکار ٹیچر سے صرف پڑھائے تو دیش بدل جائے گا اور دیش بدلنا کس کو ہے گھدے گھڑے ایسی ہی چلیں گے بہت بہت دنیوار میں سننے کے لیے نمسکار جائے موسیقی 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 موسیقی